یا یہ نیچرل ہے اس بیس پہ میں نے یہ کتاب لکھی پوری دنیا میں اس کی میں نے رسرچ کی اور اس کتاب کو میں نے کمپلینٹ کی صورت میں یو این بیجا اور یو این سے تین مینہ ایک لی میں نے ٹائم مانگا کہا اس کو ڈلیک کر لیں وہ وجہ میں نہیں بتا سکتا ہوں لیکن تین مینے کے بعدے کے بعد سیکٹری جنرل یو این نے اس پہ انویسٹیگیشن آرڈر کر دی اس بوک کے کانٹنٹس پہ کہ یہ پتہ کیا جائے کہ زیرو پیشنٹ کہاں تھا یہ کیا واقعی نیچرل یا مین میڈ ہے اور یہ کہاں سے شروع ہوئی کہ اس کتاب میں میں نے پرووک سے ساتھ آیا ہے کہ یہ چینہ سے نہیں شروع ہوئی بلکہ کسی ایک اور ملک سے شروع ہوئی تھی اس ملک سے کتنے سیاہ کس جگہ گئے تھے اور ان کا پہلا ٹیسٹ کہاں ہوا تھا اور دوسرا میں نے ایک question کیا very friendly question to mr bilgate کہ بھائی آپ نے 2015 اور 2018 میں کہا تھا کہ ایک وائرس آئے گی جو millions of لوگوں کو مار دے گی تو میں نے ایک بڑا sweets of question کیا میں نے کہا آپ کوئی divine چیز تھی یا کوئی divine knowledge تھا جس بھی آپ کو پتا تھا کہ یہ وائرس آئے گی انہوں نے acknowledge کیا میرا وہ جو letter تھا جواب نہیں دیا لیکن کچھ دوستوں کے ثرو یہ message ملا کہ اس کو نہ اٹھائیں اس میں ایک پاکستان کی شخصیت بھی تھی بہرحال i did not stop میں نے اس کو complaint کا حصہ بنایا اور میں لکھتا رہتا ہوں اور پھر مجھے یہ بھی offer آئی کہ آپ اس میں investigation کا حصہ بانجیں میں نے کہا میں complaint ہوں میں اس کا investigation کا حصہ نہیں بان سکتا اگر کسی وقت آپ کے investigator جو 40 investigator ہیں مختلف اس کے aspect جو ہیں covid کے کر رہے ہیں ان کو اگر ضرورت پڑی ملی تو میں definitely کسی بھی جگہ دنیا میں جا کے یہ statement دینے کے لیے تیار ہوں گا تو بہرحال دیکھئے جو آج کل ہو رہا ہے اور جس طریقے سے یہ وائرس transform ہو رہی ہے into different forms آپ نے دنیا میں کسی جگہ کوئی وائرس اس طرح naturally transform ہوتی نہیں دیکھی ہوگی اور یہ 1989 میں ایک بائیو وارفیر پہ ایک agreement ہوا تھا ایک pact ہے جس میں کوئی بائیو وارفیر کی چیز نہیں بنائے گا لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ آپ جو اس وقت world ہے وہ بائیو وارفیر کے طرح جا رہی ہے chemical weapons کے طرح جا رہی ہے عراق میں کیا ہوا کردستان میں کیا ہوا پیلسٹینیوں نے پہ کیا ہو رہا ہے کیا ظلم ہو رہا ہے وارفیر کے اوپر کیا کیمیکل جو ہے وارفیر نہیں ہو رہا ہو رہا ہے لیکن وہی کہتے ہیں کہ غریب کی آواز دھب جاتی ہے ورلڈ وارک پارک کی آواز بڑھ جاتی ہے نائن الیون ہوا تھا پوری دنیا ہل گئی لیکن جب کشمیروں پہ ظلم ہوتا ہے کوئی نہیں بولتا جب آپ کے پیلسٹینیوں پہ ظلم ہوتا ہے کوئی نہیں بولتا لاشے میں کھر دیتے ہیں ہرسپیٹلوں کو تباہ کر دیتے ہیں اور جو کوئی یمن میں ہو رہا وہ بھی آپ کے سامنے ہمارے ویسٹرین سامنے بیٹھی ہوئے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ موسلم امہ اس کو سوئی ہوئی ہے موسلم امہ کو جگانے کی ضرورت ہے ہم مسلمان تو کہتے ہیں لیکن مسلمان ہونے کی حصیت سے جو فرز یا جو فرائز ہمیں اسلام نے اپنے بھائی کے لیے دیئے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے ہیں آپ میں لاشٹ میں یہ ایک طاب جو ہے یہ میں نے اس لیے لکھی کیونکہ ایک میں چھوٹا سی انویسٹیگیٹر بھی تھا اور بہت سی کیسز میں نے انویسٹیگیٹ بھی کیے اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ میں اس ڈپارٹ بولن کا ہیڈ بھی بنا تو میرے نالج میں بہت سی چیزیں آئیں اور بسیت انٹیرم نسٹری میرے پاس بہت سی چیزیں دیکھنے کو آئیں تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کو اپنے سینے میں نہ رکھوں زندگی مہت کا نہیں پتا ہوتا لیکن یہ میں ایک ہسٹارک بک ضرور لکھ دوں جو کہ ایک ریفرنس بک بنے گی اور اس بک میں آپ کو ہر وہ چیز ملے گی وہ جو کبھی آپ نے زید پہ سوال کرتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں بی بی کے قاتل نہیں پکڑے گئے اس میں آپ پتہ لگے گا بی بی کے قاتل کیسے پکڑے گئے ان کو کوٹ سے کیسے سزائیں ہوئیں اور وہ کیسے وہاں سے نکلے اس بک میں یہ بھی ملے گا آپ کو کہ کون ملنے آیا تھا کہاں ملا اس کا ہینڈرل ارکاؤنٹ تھا اس بک میں یہ بھی ملے گا کہ ٹی ٹی پی کا جو ہیڈ ہے ہیڈ ہے شاہ علی اس نے بھی کہا کہ ہاں ہمارا ہاتھ تھا اور ایک اکرام اللہ جو سیکنڈ سویسائیڈ بامر تھا جو چلا گیا اب کوئسٹن یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی ایک امریکہ کی نیوز میں کہا کہ ایک جلسی ہے امریکہ کی اس نے بی بی کے مروانے میں ان کا رول ہے تو یہ میں نے گمڈ کو لکھا ہے کہ یہ چیز ان نوٹس نہیں جانی چاہیے اور امریکہ سے پوچھنا چاہیے کہ یہ خبار ہے اور خبار بھی چھوٹی نہیں بڑی خبار ہے ان سے پوچھا جائے کہ انفرمیشن کہاں سے آئی اور ابھی تک لیاکتہ لی خان کا جو معاملہ تھا کس نے اس کو مارا تھا ہم سب جانتے ہیں اور کتنے دہائیوں کے بعد ان کی چیز ان کے مرڈر کی بیسک وجہ کہتی وہ آپ کے سامنے آئی شاہید ذرفکار علی بھٹو کو کیسے لٹکایا گیا ان کا جوڈیشن مرڈر کیسے کیا گیا کس وجہ سے کیا گیا وہ بھی آپ کو بعد میں پتا چلا اس میں جوڈیشن مرڈر جا ہے بھٹو صاحب کی تفصیل ہے اس میں محترمہ کے کیس کی پوری تفصیل ہے اس کے علاوہ جو شاہ نواز بھٹو صاحب جن کو کین میں شعید کیا گیا تھا تو اس کی تفصیل ہے پوری کیس تھی پوری کیس فائل کی کیونکہ اس کو میں نے پوسٹ مرڈر انویسٹیٹ کیا تھا اور خود فرانس میں جا کے کیا تھا میرے ساتھ کچھ شیفہی کے اوفیسرز تھے پھر اس میں آپ کو مرڈر بھٹو شاہید کا بھی اس میں آپ کو ذکر ملے گا اس کے بعد بہت سے ایسے واقعات جیسے پاکستان میں بڑا بدنامی کے باعث بنے لائک جب سگاپور ایر لائن ہائی جیک ہوا تو پاکستانیوں نے کیا اور وہ ایسے لگا تھا ایک پارٹی نے یعنی پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا میں اس وقت بلکل انڈیپیننٹ تھا میری کسی پارٹی سے افیلیشن نہیں تھی اندھی ارہ فائی ہے ایڈر بڑے 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 ان سے پوچھ ہی جیجئے کنفرم کر لی جیے گا کہ کانی بلکل انڈیپر لیڈر شٹو بھی اس میں موجود ہے اس میں یوسے رمزی کا ہنٹ کیسے ہوا اور ایک چپٹر میں نہیں لکھا وہ ملک ہوں گا ایک آرٹیکل لکھا تھا آسٹریان نیوزپیر پر نے فرام ہنٹر ٹو ہنٹڈ اور تو یور سرپرائز وہ آج میں پہلی دفعہ میڈیا کے سامنے بتا رہا ہوں پر فرس ٹائم کہ میں امریکہ گیا جب میں اگزائل میں تھا تو آئی وز ٹاپٹ آن دی فرس ٹاپ تو دوسرے ٹاپ پہ لے گئے دوسری جگہ چیکنگ پہ تو تھوڑی دیر کے بعد میرے ہاتھ میں ہاتھ کڑیاں تھی اور پاؤں میں شانکلز تھی میں نے کہا what is this کہتے ہیں کہ you are the top most terrorist of the world it was a bit of shock for me تو خیر مجھے وہ لے کے گاڑی میں بٹھا کے دوسری بیٹنگ میں لے گے اور جاتے ہی مجھے جا کے چیر کے ساتھ دوبارہ ہینڈ کاف کر دی رات کا وقت ہے اب کوئی ساڑھے بارہ کا میں نے کہا کسی سے میری بات کرا تو کہ یہ مجھے ٹیررسٹ بنایا ہے کیسے تم لوگ ہیں خیر ناملی میرے پاس ایک ٹیلی فن ہوتا ہے چھوٹا سا جو میری جناب میں ہوتا تھا میں باہر نکل کے فون کیا اپنے وکیل کو بات سوم میں گئے ہم یہ میرے بائی چھوٹے خالد بیٹھے ہوئے یہ بھی اس کو در تھے میرا ایک باجہ تھا جاوید وہ بھی در تھا تو میں نے باہر نے فون کیا وکیل کو کہ یہ میرے ساتھ ہو گیا موطرمہ کو میں نے فون کیا لیکن پورا نہیں کر سکا میسیج میں گھر دیا بہرحال ازاد کو کون اس کو ہیلپ کے لیے آتا مجھ سے انہوں نے کہا جی آپ سٹیٹمنٹ دیں میں نے کہا آپ لوگ کو بس سٹیٹمنٹ ہی دے سکتا میں یہاں سارے مسلمان دیکھ رہا ہوں ساری ٹیسٹر لگ رہے ہیں تو آپ تو اس طرح مجھے کیا ہے کہ میں ایک سیریر ایف ای 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 کا ٹاپ ہیڈ جس نے ٹیرریزم کو روکنے کے لیے آپ نے زندگی دور پر لگائی اس کو آپ ٹیرریزم کہہ رہے میں آپ سے کوئی بات نہیں کرتا ہوں تو کوئی سر پانچ بجے قریب ایک سینئر موسٹ بندہ ان کا آیا وہ خیر اس نے سوال شوال کیا اس وقت تک ان کو پتا چل گیا تھا میں نے کہا میرا سمان کھولو ایک بک ہے اس میں سائیمن ریو گی جس پہ میں نے کیسے ہنٹ کیا ہے ٹیرریزم کو اس میں ذکر ہے اور اس میں جو اس کو ڈریکٹر ہے بی ایوز کی نوٹس ہیں اور میرے ساتھ تصویر ہے ڈپٹی ہیٹ اپ دیا کیا ہے تو جا کے پتا کر لو خیر مجھے تقریبا سات بجے آکے کرسینا روکا جو اس پہ کتھی انہوں نے میسے دیا کہ مسٹر بلکویا سوری کوئی فیلی شیمد لیکن اپ کو امریکہ کے سسٹم میں ٹیررس ٹیلے کر دیا گیا لہذا دی اونلی پرسن او کن ٹیلی پرسنو کن ٹیلی اسی پریزیدنٹ آف امریکہ تو سار نو بجے پریزیدنٹ ساتھ تشریف لائے اور میرے دسکت کیے کہ میں نکل سکتا ہوں this is the system how weak system they have that a former head of the intelligence FIA was actually captured was all detained and something I have mentioned not fully in it but میرا جو دوسرا والیوم آئے گا اس میں بہت سی ایسی جو بلندرز ہیں اس کے مطاللہ کی میں ذکر ہوں گا لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان ایک سے پوری مزلما کی بڑی ہی وہ بستہ ہے امیدے I hope we all work for Pakistan we work for Muslim Ummah اور آنے والی generations کے لیے ہم اس انداز سے کام کریں کہ ہمارے لوگوں کو تکلیف نہ ہونی تو ورنہ بہت سی افغانستان بنیں گے بہت سی دوسری جگہ بنیں گی اور پتہ نہیں کتنے لوگ ہمارے شہید ہوں گے اور پھر ان کی ٹانگ اچھی ہوگی کہ ہم نے یہ کیا اور فائنلی میں یہ کہوں گا جو میری assessment ہے کہ مولا برادر جو ہے وہ ایک second party یہ سی امریکم سے understanding کر چکا تھا اور یہ بالکل تہہ تھا کہ کتیس کے بعد وہ جائیں گے اور کتیس کے بعد ہی وہ کابل میں انٹر ہوں گے لیکن میں نے دو مینے پہلے اپنی assessment میں کہا تھا نہیں یہ فلانٹ ایڈ کو اندر چلے جائیں گے وہ گئے اس لیے کہ جو حکانی نیٹ ورک ہے انہوں نے اپنی اپنا ایکشن لیا اور دے ٹک آور کابل that means وہ پوزیشن میں لے لیے اس لیے میں نے کتاب لکھی تھی وہی hunter to hunted ہو گئے حکانی جن کو ساری عمر وہ ڈونڈتے رہے ساری عمر ہمیں ڈون مور کا سبق دیتے رہے آج وہی حکانی کے ساتھ بیٹھ کے یہ agreement بھی کریں گے اور میری assessment ہے کہ آپ جو اور طالبان کے لیے میری طرف سے جو ایک request ہوگی ایک appeal ہوگی کہ آپ صرف مسلم امہ کے لیے moderate ہو جائیں اور وہ جو وعدے جو agreement آپ نے کی ہیں ان کو پورا کریں اور خوش کریں کہ آپ کو دنیا رہے کو گنایس کر لیں اور moderate ہو کر آگے بڑھیں اپنی بھی خدمت کریں افغانستان بھی خدمت کریں جس انداز سے افغانستان نے مار کھائی ہے اسی ادار لوگ ہم نے شہید کی ہیں اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں پہ گئے نو ہم نے defense ضرور کیا اور اچھا defense کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آمی چیف جنرل باجوا نے اس میں بہت اچھا رول کیا اپنی جو ڈاکٹرین تھی ان کی باجوا ڈاکٹرین انہوں نے جو دو کام فینسک کے ایک فینس لگانے کا کیا اور اپنا defense کیا وہ آج کامیاب ہے مودی وار ڈاکٹرین میں جس میں انہوں نے افغانستان میں امن نالانے کی کوشش کی ہر چیز کو سیبوٹاج کیا وہ کہتی ہے مودی وار ڈاکٹرین جس میں میں نے یہ سب کچھ میں لانا ہوں یہاں پہ تو ہم ریوی گریفل ٹو آلمائیٹی اللہ کہ ہماری ڈاکٹرین پاکستان کی کامیاب رہی ہم defense میرے ہم نے ہمینیٹی کی مدد کی اور انڈیا نے قتلوں غارت کی اور لڑائی جگڑا اور ڈس انفو لیب کے بعد اور جو کچھ پاکستان میں تروق کلبوشن یادو کی ہے اب وہ تو پردے منی دا سب کو پتہ ہے میں یہ ضرور کہوں گا دنیا کو میسیج دوں گا لیٹس مو فوروڈ ورک فر دی پیس موسیقی